بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عب سلام ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو تک ہوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپڈے یہ ہے کہ ریاض شہر میں ایک چوری کی واردت کی گئی تھی آپ بھائیوں کے ساتھ کچھ دن پہلے ہی میں نے یہ نیوز شیئر کر دی ہے چوری کی واردت کافی حیران گن تھی ایک ہی بندے نے ایک موبائل مارکیٹ سے ایک موبائل شاپ لوٹ لی تھی لوٹنے کا طریقہ اس کا کافی میرے حساب سے تو عجیب قسم کا تھا کیونکہ ایسا طریقہ جس میں اتنے زیادہ شور ہو اور پھر بھی وہ بندہ پکڑا نہ جائے وہ بھاگ گیا تھا اس ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا ابھی تھا کہ ایک بندہ پانی والی ویڈ لے کے آئے تھا گاڑی اس نے بھائی وہ شاپ کا لگا ہوا تھا شڈر وغیرہ اس کو ٹکر لگائی تھی وہ توڑ دیا تھا اس کے بعد اس نے دوگان سے موبائل وغیرہ لوٹے تھے اور پیدل چلتا ہوا ایک طرف چلا گیا تھا وہاں پر بتایا یہ جا رہا تھا کہ یہ جو پانی والی ویڈ لے کے آئے یعنی گاڑی لے کے آئے یہ بھی اس نے چوری کی ہوئی ہے یہ کنفرم بات ہے وہی ہوا ہے جی ابھی اسے گرفتار تو کر لیا گیا ہے لیکن وہ پانی والی ویڈ بھی چوری کی نکلی ہے اور یہ بندے کو پکڑ بھی لیا گیا ہے جب تک میں نے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی تھی اس وقت تک یہ بندہ سعودی پولیس کے قبضے میں نہیں آیا تھا لیکن ابھی کیونکہ یہ سی سی ٹی وی کیمرے میں بھائی اس کی شناکت وغیرہ ہی نہیں ہو رہی تھی اچھے سے لیکن ابھی اسے گرفتار کر لیا گیا ہے یہ سعودی پولیس کے قبضے میں ہے سعودی ریبیا میں کوئی بھی بندہ کوئی بھی کسی قسم کی چوری کرتے ہوئے خاص کا سی سی ٹی وی میں کہیں بھی کیچ ہو جاتا ہے تو بھائی اس کو پھر پکڑ لیا جاتا ہے چاہے کچھ دن لگ ہی جائیں کچھ بندوں کو میں نے دیکھا ہے جی جیسا کہ میں نے ایک بلدیاں والوں کو دیکھا تھا کہ اس نے کارب کی کیبل اٹھائی تھی کہ سعودی نے اپنے موبائل سے ان کی پکچر بنائی تھی بعد میں اس نے سعودی مرود کو دکھائی تھی تو ان بندوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کو بھائی خروج لگا کر یہاں سے تاہیات کے لیے بین کر دیا گیا تھا سعودی ریبیا میں حالانکہ وہ ایک گھار سے کیبل کا ایک پیس اٹھا رہے تھے جو کہ میرے حساب سے زیادہ سے زیادہ پانس سے دس میٹر کا ہوگا تو سعودی ریبیا میں بھائی کوئی بھی بندہ چوری کرتا ہے تو وہ سی سی ٹی وی کیمرے یا کسی کے موبائل کیمرے میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ پکڑا ضرور جاتا ہے چاہے اس کے چاند دن لگ ہی جائیں باہم تر گیرنل کی بھائی اس چیز کو خاص مدنظر رکھئے گا کوئی بھی ایسی حرکت سعودی ریبیا میں خاص کر مت کیجئے گا ورنہ بھائی لمبی جیل اور بعد میں تاہیات پبندی لگائی جا سکتی ہے آپ کے اوپر سعودی ریبیا میں انٹری کو لے کر